بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حسنان مشتاق آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ صاحب لوگ حدیث ہوں گے آج انشاءاللہ گھر پہ رو والی خیر جو ہو بنائی جانی ہے کس کس کی فیوریٹ ہے رو والی خیر اتنی مزدار میٹھی خیر کس کس کی فیوریٹ ہے کمیٹ میں لازمی بتائیں آج انشاءاللہ رو لے کے آئیں گے اور خیر بنائیں گے انشاءاللہ سردیوں کا توفہ سگات کافی بھائی باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ میری ویڈیوز واش کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے میری ویڈیوز واش کرنا دیکھنا گھوں کا محور تو رو والی خیر بھی دیکھیں گے تو وہ مس کریں گے بہت کافی بھائی جو ہو وہ اسے لائک بھی نہیں کرتے کہ یہ اس کا کلر اس کا ٹیسٹ میں آپ کو یقین بتاؤں اتنی میٹھی اور اتنی مزدار خیر بنتی ہے رو والی چک کر کے دیکھنا باقی جو میرے ویوورز ہیں جو میری یوٹیوب فیملی ہے ان میں سے اگر کوئی خیر کھانا چاہے تو آ سکتا ہے انشاءاللہ ہم اسے ضرور خیر کھلائیں گے چلیں تازہ تازہ خیر کی تیاری کرتے ہیں صبح صبح تو ویسے آٹھ نو وجہ رہے ہیں اس وقت رو وغیرہ نہیں نکل رہی ہوگی سیکنڈ ٹائم ہاں پیلنے لگے ہوتے ہیں اور رو وغیرہ نکال کے گھڑ بناتے ہوتے ہیں انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم رو لے کے آئیں گے اور خیر بنائیں گے انشاءاللہ ماشااللہ ماشااللہ تازہ گھڑ آج بنے گی جی گھر میں رو والی خیر گھڑنے کے راست کی خیر بنے گی ماشااللہ یہ ابھی رو کو جھانا جا رہا ہے مطلب کہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ پون رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں اس کی یہ دیکھیں کتنا کچھرا نکلا ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا کچھرا نکلا بھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اتنا کچھرا نکلا ہے اس کے اندر سے ابھی یہ رو نسے سے کرنے کا رات صاف ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیچکے کو چڑھا لیں گے چلے پہ ابھی چاول جو ہم وہ ڈال دی ہیں رو میں کن ہے بھائے رو ہم لے گیا ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ کلو ہوگی تو اس میں ہم نے ایک کلو چاول ڈالے سب نے رو جو ہوا وہ تھوڑی تھوڑی پیئی ہے گلاس گلاس تو اس حساب سے ہم نے چاول بھی ڈال دی ہیں تو صبح انشاءاللہ ناشتے میں رو والی کھین کھانے کو ملے گی ساتھ دہی بھی ہوگا رات کو تیار ہو جاتی ہے اور پھر صبح ٹھنڈری کھارکے نہ پھر کھائی جاتی ہے چلے پہ رکھے نہ اسے اُبال رہے ہیں چھے سے رو نو گرم کردے بھیان تے اُتے جڑی میلان دی بھیان وہ ہی کڑی جاننے ہیں پنجابی زبانی بولنی ہے اب تیل بغیرہ ڈالے جائیں گے ابھی ابو جان جہاں وہ ساتھ ساتھ آگ سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اوپر رو والی کھیر رکھی ہوئی ہے پکنے کے لیے اسے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے مغرب کا ٹائم تھا جب یہ پتیلہ دیج کا یہ چلہے پہ رکھا تھا اب یہ شاگہ اشاہ کا ٹائم ہو رہا ہے دیکھ لیں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے دیکھیں گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے پھر اسے ٹھنڈا کر کے انشاءاللہ سبا ناشتے میں کھائیں گے گھر والی کھیر تقریباً عشاء کا ٹائم ہو چکا ہے کافی دیر ہوگی ہے ابھی تلے سے اتار لیتے ہیں کھیر کو بالکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو بس بزنی بھی بہت زیادہ کھیر کو یہاں پہ رکھ دیں گے تھنڈی ہونے کے لئے پھر صبح انشاءاللہ جب جم جائے گی نا تھوڑی تھوڑی پھر کھائیں گے ابھی یہ روٹیاں بریگ بھی کر کے ہم روزانہ ڈالتے ہیں پرندوں کو روزانہ پرندے آگے بیٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں صبح ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور ناشتے کا ٹائم ہے اور خیر بھی بالکل ریڈی ہو چکی ہے جم چکی ہے تو یہ دیکھیں روٹیاں میں ڈال رہا ہوں یہ پرندے روزانہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں ابو جی روزانہ انہیں روٹی ڈالتے ہیں یہ پرندے آگے ہیں دیکھیں کتنے زیادہ پرندے آئے ہوئیں ماشاءاللہ آپ سب بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے چھت پر ایک روٹی جو ہو وہ بریگ بھی کر کے وہ روزانہ ڈالا کریں تو روزانہ پرندے آئے ہیں کہیں کہ آپ کو خوشی ہوگی بلکت ہوگی یہ دیکھیں کتنے زیادہ پرندے آئے ہوئے ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ جی خیر جو ہوا بلکل ریڈی ہو چکی ہے رو والی خیر دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سرک کرتے ہیں سب کو اور مل کے کھاتے ہیں یہ مزیدار سی رو والی خیر ہے دہی چلنجی امی جان پلیٹو میں ڈال رہی ہیں امی جان اپنے بھائی بھی آ چکے ہیں پچھے عبداللہ بھائی بھی آ چکے ہیں کس بات کا گسائے ہوا ہے یہ لیں اوپ جی ساتھ دہی بھی ہے بس آپ نہیں دہی لیتے اچھا چلنجی کھانا سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھو 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 مزد آ رہا ہے مزد آ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھاس کمار یہ ساتھ دیاں ہیں بہترین توفر ساتھ دیاں کا بہترین توفر ساتھ دیاں پہلی باری بنائی ہے پہلی کھیر بنی ہے پھر پتنیوں بنائی ہے کھیرہ بہت 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 بنی ہوئی ہے سب ہی نے کھائی ہے سب ہی نے اور اپنے تایا جان چچا جان موسن بھائی سب کو ہم نے بھائی ہے نا تھوڑی تھوڑی پلیٹ پہ جو ہوتی ہیں نا وہ بھر کے سب کو باندھ پھوپی جان کو بھی دیکھا ہے جب بھی اس طرح چیز بنائی جائے نا سپیشل تو وہ سب میں ہم باندھ کے پھر کھاتے ہیں اسی طرح اب میں تھوڑی در پہلے دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی بھی کھا کے آئے ہوں ماشاءاللہ آپ بھی دیر نہ کریں آپ بھی جلدی سے جہاں سے رو وغیرہ جو ہوں نکل رہی ہے گھوڑ برن رہا ہے وہاں سے رو لیں پھر آپ بھی رو والی کھیر بنائیں اور انجوائے کریں یہ سرگیوں کی سکاہت ہے آپ کو یہ فلوگ کیسا لگا کمیٹ باکس میں ضرور پتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئین والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے حاضر ہوں گائیں کہ یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لڑکے گا دعاوں میں یادلکے گا اللہ حافظ مجھے اسٹاگرام پر فالو کر لیں اس کا لینک جو آج اس کے پھیر میں دے دوں گا وہ تھنڈی ہوا چل گئی ہے یہاں دیکھیں بہت تھنڈی ہوا چل گئی ہے ہاں لڑکے